ہماری بنیادی اور اہم ذمہ داری ہے کہ اپنے گھروں کے اندر پانچ اعمال کے ساتھ تعلیم کے حلقے لگانا قرآن کا حلقہ ہے اور کتابی تعلیم میں چھے صفات کا مذاکرہ ہے اور تشکیلیں اگلے دن کے اعمال کا مشہورہ ہے کل کون قرآن کا حلقہ لے گا کل کون تجوید کا کتابی تعلیم پڑھے گا اور کل چھے صفات اور تشکیل کون کرے گا تین اعمال کا میں مشہورہ کرنا یہ قرآن کے حلقے میرے بھائیوں دوستو بذرگو یہ قرن اول سے یہ عمل چلا آ رہا ہے جب سے نبوت کا سلسلہ اور جب سے وحی کا سلسلہ شروع ہوا اس وقت سے یہ قرآن کے حلقے آیتوں کے سیکھنے سیکھانے کے حلقے ایک ایک گھر کے اندر لگ چکے تھے یہ اصلی بات ایک ایک گھر کے اندر اور اس کا مقصد صرف قرآن کو پڑھنا سیکھنا ہی نہیں ہوتا تھا بلکہ قرآن کے انوارات اور قرآن کے ذریعے جو ہدایت مطلوب ہے اور اس قرآن کے ذریعے سے جو کفر و شرک و گندگیوں کو زندگیوں سے ختم کرنا مطلوب ہے جس باطل کو توڑنا مطلوب ہے یہ اصل بات کہ وہ باطل ٹوڑ جائے اور وہ گندگیاں زندگیوں سے ختم ہو جائے اور وہ مکمل تذکیہ حاصل ہو جائے جس تذکیہ کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے ان قرآنی حلقوں پر فرمایا یہ اصل بات ہم نے قرآن کے حلقوں کو یا تو یوں کہہ کر کے چھوڑ رکھا ہے کہ یہ جو ہے ان لوگوں کے لئے جن کو قرآن نہیں آتا یا یوں کہہ کر چھوڑ دیا کہ یہ آج کی ترتیب دونوں باتیں نہیں یہ تو جن کا قرآن اچھا ہے اچھے چکاری گھر کا ہر فرد قاری ہے ان کے ذمہ بھی قرآن کے حلق ہے کیونکہ الفاظیت ہی کرنا نہیں ہے الفاظ کے علاوہ اس کے اندر جو اللہ نے انوارات رکھیں برکتیں رکھی ہیں اور اس حلقے کے ذریعے سے فرشتوں کا جو نزول ہوتا ہے اور جو فرشتے گھیرے رہتے ہیں اس گھر کو اور اس کی وجہ سے گھر کے تمام افراد کے اندر فرشتوں والی صفتیں منتقل ہوتی ہیں دو بنیادی صفتیں فرشتوں کے ایک اللہ جو حکم دیتے ہیں اس کی نافرمانی نہیں کرتے اور جو اللہ تعالی حکم دیتے ہیں اسے انجام دیتے ہیں اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے جس کا حکم دیا اسے انجام دیتے ہیں اور اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں یعنی معروفات کو انجام دینا اور نافرمانیوں سے بچنا یہ دو بنیادی صفتیں جو فرشتوں کے اندر ہیں تو فرشتے جب مسلسل آتے رہیں گے اور اس گھر کو اس حلقے کی وجہ سے گیرتے رہیں گے اللہ تعالیٰ ان کے پروں کے اندر بیٹھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ یہ دونوں صفتیں ہمارے ہماری خواتین میں ہمارے بچوں میں اور جتنے خاندان میں اللہ تعالیٰ سب کے اندر یہ صفتیں منتقل کریں گے یہ مطلوب ہے اس کا ہر آدمی محتاج ہے چاہے وہ قاری ہو چاہے غیر قاری ہو چاہے عالم ہو چاہے غیر عالم سوچنے کی بات ہے کہ میدان جنگ کے اندر کبھی کبھا فرشتوں کے نازل ہونے کی وجہ سے باطل کے پاؤں کھڑ جاتے تھے تو ان حلقوں مسلسل ان حلقوں کی وجہ سے جب فرشتے مسلسل گھروں میں آئیں گے تو گھروں کا باطل کتنا ٹوٹے گا ہم اس کے محتاج ہیں گھر کا باطل گھر کے ہر فرد کا باطل ٹوٹے اس کے لئے ملائکہ کا نزول ضروری اور ملائکہ کے نزول کے لئے بنیادی شرط قرآن کا مذاکرہ قرآن کے حلق اس کا ہر آدمی محتاج ہے جاہے قرآن اچھی طرح پڑھنا جانتا ہو یا قرآن اچھی طرح پڑھنا نہیں جانتا لیکن باطل اس کے اندر سے اس کے گھر والوں کے اندر سے اس کے گھر کے اندر سے ختم ہو جائے اور حق اور حق کے سائے راہیں اس کے گھر کے اندر کھل جائے اس کے لئے قرآن کا حلقہ شکل میرے بھائیو دوستو مدرگو قرآن کا حلقہ تو ایسا عمل ہے کہ اس پر اللہ نے تذکیہ کا مکمل وعدہ فرما رکھا حضور صلی اللہ تعالی نے ازواج متحرات کو پانچ حکامات دیئے ایک یہ کہ وہ گھر میں ٹھیری رہیں گھر میں رہیں اور دوسرا یہ کہ وہ بینا پردے کے زیب و زینت کے ساتھ گھر سے باہر نہ نکلیں تیسرا یہ کہ نماز قائم کریں اور چوتا یہ کہ زکاة عطا کریں پانچوہ یہ کہ اللہ رسول کی اطاعت کریں یہ پانچ بنیادی بات پھر اللہ نے فرمایا ان پانچوں احکامات پر عمل کرنے کے لئے علم شرطیں جو دو چیزوں پر موقوف ہیں ایک قرآن دوسرا حدیث اب اس کا حکم اللہ نے دیا ایک آیت چھوڑ کر وَذْكُرْنَ مَا يُطْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ جس کے دو ترجمیں مفسرین نے لکھیں دو معنی ایک تو یہ ہے کہ اللہ کی آیتوں کا تذکرہ قرآن کی جو آیات ہیں ان کا تذکرہ ہو اور حکمت کا تذکرہ حکمت سے مرہ سنت لیے یعنی قرآن حدیث دونوں کے تذکرے ہوتے رہنے چاہئے گھر کے لئے قرآن اور حدیث دونوں کے اور یہ پانچ حکامات اچھی درائقے سے ہماری زندگیوں میں آ جائیں اس کے لئے قرآن کے حلقے اور اسی طرح حدیث کے حلقے تعلیم کے حلقے اب ان سب کا فائدہ اللہ تعالی نے بیان فرمایا کہ ہم ان سب کے ذریعے سے تمہاری تذکیر اور تمہارا تذکیہ چاہتے ہیں اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْحِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَحْلِ الْبَيْتُ وَيُطَحِرَكُمْ تَطْحِرًا اے اہلِ بَيْتُ کہ تمہارے اندر جو گندگی ہے اسے دور کر کے تمہیں مکمل پاک کرنا منظور ہے اچھی طرح پاک صاف کرنا چاہتے اللہ ہوا ان عمال پر اللہ نے تذکیہ کا اصلاح کا وعدہ فرمائے داعی تو داعی ایک معمولی سے مومن کے دل کے اندر قلب کے اندر گہرائیوں میں یہ یقین ہونا چاہئے کہ یہ عمال تذکیہ ہے یہ عمال تربیت ہے یہ عمال ہدایت ہے جس پر اللہ تعالی نے بڑی قوت کے ساتھ فرمایا جب یہ عمال اہلِ بیت کیلئے تذکیہ اور تربیہ ہیں تو امت کیلئے یہ عمال کتنا تربیت اور تذکیہ کا ذریعہ ہے ہم کیسے ان عمال سے مستغنی ہو سکتے ہیں اگر کوئی شخص کہیں بھی رہنے والا ہو اور ملک دنیا کے عالم کے کسی بھی کونے میں ہو لیکن وہ اپنے گھر کے اندر ان عمال کو انجام دے رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن کے حلقے اور علم کے حلقے ذکر کے اور قرآن کے حلقے تعلیم کے حلقے وہ قائم کر رہا ہے اللہ براہ راس اس کی تذکیہ اور اس کی تربیت کا انتظام فرمایا اللہ نے خود ذمہ دارے لی کہ ہم تمہارے اندر سے گندگی ہیں گندگی کا مطلب کیا ہے بندگی کے تو بے شمار معنی آتے ہیں بدھ کے معنی میں بھی آتا ہے رچ اور گناہ کے معنی میں بھی آتا ہے عذاب کے معنی میں بھی آتا ہے اور مطلقا نجاست کے معنی میں بھی آتا ہے ان سب کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر ایسی چیز کو رچ یعنی گندگی کہتے ہیں جس سے طبیعت کو بھی نفرت ہو اور شریعت میں بھی اس کی گنجائش نف شریعت میں بھی اس کی گنجائش نف اور علماء نے لکھا ہے کہ یہ گندگی رچ گناہوں والی رچ گندگی ہے یعنی ان عمال کے ذریعے سے گناہ ہونے سے اللہ محفوظ فرمائیں گے گناہوں سے بچائیں گے اور اگر گناہ کر لینے کے نتیجے میں جو گندگی لگ گئی ہمارے ساتھ اسے اللہ دھوکے رکھ دیں ایسا تو کوئی ہوئی نہیں سکتا جو گناہوں سے بالکل معصوم ہیں محفوظ ہو چھوٹے بڑے چلتے رہتے تو کم سے کم درجہ یہ ہے کہ ان گناہوں کی جو گندگیاں نحوستیں ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہیں اور علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ یہ گندگی اور رچ عقیدے کے اندر بھی ہوتی ہے ایمان عمال میں کمی کمزوری ہے یہ ایمان عقیدے کے اعتبار سے گندگی ہے اور عبادات کے اندر جو غفلہ سستیلا پروائیاں یہ عبادات کی گندگی ہے اور معاملات کی گندگی معاشرے کی گندگی جسے لائن کی گندگی ہوگی نافرمانی کی وجہ سے اللہ ساری گندگیوں کو ان عمال دعوت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ دور فرمائیں گے اور مکمل پاکسا فرما دیں گے ابھی تو میرے بھائیو دوستو بزرگو ہم اس کو تو غلو سمجھتے ہیں ابھی تک ہمارے اندر بصیرت نہیں ہے کہ یہ کتنا زبردست تزگیہ کا عمل ہے کتنے زبردست تربیت کا عمل اس یقین کے ساتھ ان عمال کو اپنے گھروں میں سب سے پہلے کرنا اور پوری قوت اور طاقت کے ساتھ ایسی کوشش لگانے کہ امت کے ہر گھر اور ہر ایک کے گھر کے اندر یہ عمال زندہ ہو جائے یہ ہم سب کی ذمت آلیں جس کا وقت لگا ہوا اس کے گھر میں بھی جس کا وقت نہیں لگا اس کے گھر میں بھی ایک ایک ایمان والے کے گھر میں یہ تعلیم پانچ عمال کے ساتھ زندہ ہو جائے یہ ہم سب کی ذمت آلیں اس یقین کے ساتھ کرنا کی یہ تذکیر کا بنیاد یہ عمل میرے بھائیو دوستو بزرگو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے مسند احمد کی روایت ترمدی شریف کی روایت ہے مسند احمد کے اندر ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح شادق کے وقت اپنی بیٹی اور اپنے داماد کے گھر چوکھٹ پہ جا کے کھڑے ہو کر فرماتے الصلاح یہ فرماتے کہ نماز نماز پڑھو نماز کا احتمام کرو نماز کو لازم پکڑھو اور اس کے بعد فوراں ہی آیت پڑھتے کہ جو نماز ہے یہ وہ عمل ہے جس پر اللہ نے اہل بیت سے گندگی کو دور کرنے اور انہیں مکمل پاک کرنے کا وعدہ فرمائے یہ آیت اسی چوکھٹ پہ کھڑے ہو کر کے اللہ کے نبی تلاوت فرماتے اور روایت میں آتا ہے کہ چھے مہینے تک آپ یہ عمل کرتے رہے چھے مہینے تک یہ عمل فرماتے میرے بھائیوں دوستوں مدرگوں سب سے بڑی فکر کی بات یہ ہے کہ خود ہمارا کام کرنے والا عملہ یہ اپنے گھروں کی تعلیم کی پابندی میں انتہائی کمزور ان کی پہلی ذمہ داری کہ اپنی ذات سے گھروں کی تعلیم میں شرکت کریں ہم کسی بھی قیمت پر کسی بھی اعتبار سے گھروں کی تعلیم سے مستغنی اور بے نیاز نہیں ہو سکتے خود حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جگر تشریف لاتے تو ہمارے سامنے حدیثیں سناتے ایک مردوہ گھر تشریف لائے تو یہ حدیث سنائیں کہ اگر انسان کے پاس سونے کی ایک وادی یہ پہاڑ ہو تو وہ دوسرے کی تمنہ کرے گا اگر دوسرا پہاڑ ہو تو تیسرے کی کرے گا اور اس کی خواہش تو قبر کی مٹی بھرے گی یہ حدیثی سنداز سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی کہ ہم ساری خواتین کا ذہن دنیا سے آخرت کی طرف پلڑ گیا میرے بھائیوں دوسرے بزرگو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بہار کتنے تقاضیوں کے باوجود گھر اگر کہ اپنی بیویوں کی تعلیم و تربیت کے لیے اتہائی کمزور بات ہے ہمیں اتنا وقت ضرور نکالنا چاہیے جس میں ہم اپنے بیوی بچوں کو گھر والوں کو والدین کو بہنوں کو لے کر بیٹھیں اور ان کے قرآن کی تعلیم میں قرآن کے حلقوں میں تعلیم کے حلقوں میں احتمام کریں مفتی شفی صاحب رحمت اللہ علی نے لکھا ہے کل قیامت میں اس دیندار کو سب سے زیادہ عذاب میں مبتلا کیا جائے گا جس کے گھر والے دین سے غافل ہوں گے اللہ ہم سب کے حفاظت فرمو سب سے زیادہ عذاب اس دیندار کو دیا جائے گا جس کے گھر والے دین سے غافل ہوں گے اس کی غفلت کی وجہ سے محنت کرنی چھوڑ دی بہاری کی محنت میں لگا رہا اس نے بیو بچوں کی فکر نہیں کری تو یہ بہت ہی عطاب اور بہت ہی عذاب اور صفت وعید کی بات اس لئے ہم ان پانچ عمال کے ساتھ تعلیم کے حلقے اپنے گھروں سے لے کر امت کے ہر گھر امت اور امت کے ایک ایک فرد کے اندر ایک ایک گھر کے اندر زندہ کرنے کے ہمیں فکر کوشش کرنے اس کے لئے روزانہ کا مشورہ بھی ہفتے واری مشورہ ماہ نہ جوڑ ان تمام مشوروں میں جوڑوں میں ہمیں اس کی فکر کریں اسی طرح میرے بھائیوں دوست و مدرگوں ایک دن منتخب سے پڑھیں اور ایک دن فضائل عمال فضائل صدقات اور گھر کے سارے لوگ بدل بدل کے سارے عمال کریں چھوٹے بھی کریں بڑے بھی کریں مرد بھی عورتیں بھی سب لوگ سارے عمال مشورے سے بدل بدل کے کریں